موٹر سائیکل پاکستان میں زیادہ تر نکلو حمل کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ نکلو حمل کا سب سے آسان اور سستہ طریقہ ہے ایک جائزے کے مطابق پاکستان میں 17.4 ملین سے زیادہ موٹر سائیکلیں ہیں جن میں سے صرف کراچی میں 2.7 ملین سے زیادہ ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہگائی کے باعث لوگ خریداری کے بعد کم قیمت والی الیکٹرک بائک کا رخ کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد الیکٹرک بائک کا شہر بھر میں چرچہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا حل ہو اب الیکٹرک بائک کو اپنانے کا وقت آ گیا ہے اسلام علیکم میرا نام رضا افتخار ہے اور میں جولٹا الیکٹرک میں مینجر آپریشنز کے طور پر کام کرتا ہوں پروم فیری فرس کے آف جولٹا آج ہم لوگ موجود ہیں جولٹا الیکٹرک فیکٹری میں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جولٹا الیکٹرک کی بائک جو پاکستان کی پہلی الیکٹرک بائک ہے وہ بنتی کیسے ہے تو چلیں آئیں میرے ساتھ اس ٹائم ہم موجود ہیں جولٹا الیکٹرک کے ویر ہاؤز میں جہاں پہ سارا جولٹا الیکٹرک کا جو سمان ہے وہ یہاں پہ اکٹھا کیا جاتا ہے رسیف کیا جاتا ہے سارا راو مٹیریل یہاں پہ اکٹھا کرنے کے بعد یہیں سے اس کو جو ہے دپارٹمنٹ وائد ایشو کیا جاتا ہے ایشو کرنے کے بعد پروڈکشن سٹارٹ کی جاتی ہے پروڈکشن سٹارٹ ہونے کے بعد جو فنش گوڈ بنتی ہے تو دوبارہ سے اس فنش گوڈ کو سٹور میں ان کیا جاتا ہے اور یہاں سے ڈلیوری دی جاتی ہے اس ٹائم ہم موجود ہیں ہمارے جولٹا الیکٹرک کے موٹر ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ جولٹا الیکٹرک اپنی الیکٹرک بائی کی موٹر تیار کرتا ہے یہ پاکستان کا واحد ادار ہے جہاں پہ ہنڈر پرسنڈ الیکٹرک بائی کی موٹر تیار کی جاتی ہے یہ ہے ہمارا وائنڈنگ کا ورک سٹیشن جہاں پہ موٹر کو پروپرلی وائنڈ کیا جاتا ہے اس کے پیرامیٹرز کو چیک کیا جاتا ہے اور ساری موٹر کو یہاں سے یہ انیشیل سٹیپ ہے یہ الیکٹرک بائی کی موٹر بنانے کے انیشیل سٹیپ ہے جہاں پہ اس کا سٹیٹر وائنڈ کیا جاتا ہے یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے موٹر کا جہاں پہ اس کا انیمل کو ریموو کیا جاتا ہے اس کو فائن فارم میں لے کر آیا جاتا ہے اور سٹار وائنڈنگ کے پروسس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے ہمارے نیکس ٹیپ میں موٹر وائنڈنگ کے بعد یہاں پر موٹر چٹر کے اوپر سٹکس لگائی جاتی ہیں تاکہ اس کی پروٹکشن کو کمپلیٹ کیا جائے یہ یہاں پر پیپر اور اس کی سٹکس کو جو ہے پروپرلی اس میں لگایا جاتا ہے تاکہ جو کیبل ہیں ہماری دورنگ رائنڈنگ جو ہے اس کی کیبل جو ہے وہ سٹیٹر سے باہر نہ آئے اس ٹائم ہم موجود ہیں ہمارے پریس چیشن کے اوپر جو موٹر بنانے کے لیے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے سٹیشن ہے یہاں پر ایکسل کو موٹر کے اندر فٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارا ایکسل ہے جس کو موٹر کے اندر فٹ کیا جاتا ہے اس پریس کے ساتھ اور یہ ایک بہت زیادہ چیرنجنگ ٹاف تھا کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی بی ڈی سی موٹر کی پروڈکشن نہیں ہوئی تو یہ ایک بہت زیادہ چیرنجن ٹاف تھا جس کو جولٹا نے فلفل کیا ہے اور ساری ای ویل کے اندر جولٹا کی موٹر جو ہے یہ بڑی کامیابی سے رنگ کر ایکسل فٹ ہونے کے بعد یہاں پر موٹر کو سینسر لگائے جاتے ہیں ہال سینسر اور اس کے کنیکشن کیا جاتے ہیں تاکہ کنٹرولر سے موٹر کو سینس کر کے کنٹرول کیا جائے اس کیشن پہ ہمارے آوٹر کے اوپر میگنٹ لگائے جاتے ہیں اور جو ہے ہمارے جو سائٹ کورز ہیں اس کو فٹنگ کیا جاتا ہے یہ ہماری میگنٹ کی فٹنگ کی مشین ہے جہاں پہ ہماری ریکلر طریقے سے آوٹر کے اوپر جس سارے میگنٹس لگتے ہیں اس کے انٹرنل سرپس کے اوپر اور یہ جولٹا کی اپنی ڈیویلپمنٹ ہے یہ جولٹا نے اس کے اوپر بڑی افٹ کی ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پہلے یہ جو آوٹر رنگ ہے یہ ہمارا امپورڈ ہوتا تھا لیکن جولٹا نے اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ کر کے افٹ کر کے اس کو ان ہاؤس جیویلپ کر لیا ہے اور اب یہ پاکستان میں ہی بانتا ہے جی اسلام علیکم سارے پوسیس سے گزرنے کے بعد ہماری موٹر ایک فائنل کنڈیشن میں آ جاتی ہے ہم اس کے قوالٹی پیرمیٹر اور ہم نے کچھ سینڈرز اس کے سیٹ کی ہوئے ہیں قوالٹی کے ہم ان کو چیک کرتے ہیں ہمارے سینڈرز پہ ہماری موٹر اتر ہی ہے کہ نہیں اتر ہی ہے اس کے لیے ہمارا یہ ٹیسٹ بینچ ہے جیسے کہ ہمارے بھائی یہاں پہ اس کی ڈیسنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو فیزیکل انسپیکشن موٹر کی ہوتی ہے جولٹا الیکٹرک نے اپنی موٹر سائیکل کو روایتی ستر سی سی انٹرنل کمبسشن انجن کی بجائے الیکٹرک ہب موٹر اور بیٹری پیک کے ساتھ مطارف کر آیا کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ای بائک ماحول دوست ہے اور عام سارف کے لیے اندن سے چلنے والے عام انجن کے مقابلے میں زیادہ مناسب قیمت میں ہے اس ٹائم ہم موجود ہیں جولٹا الیکٹرک کے بیٹری سیکشن میں جو کہ یہاں کا اہم ترین سیکشن ہے یہاں پہ جولٹا بائک کی ساری بیٹری کو تیار کیا جاتا ہے اسیمبل کیا جاتا ہے اس کے آئرن باکس میں فائبر باکس میں تیار کر کے پیک کر کے ایک کمپلیٹ بیٹری پیک بنایا جاتا ہے تو یہ جولٹا کا اہم ترین ڈپارٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے جولٹا کی بائک رن کرتی ہے یہ جی ہمارا آئرن باکس ہے جو جولٹا نے خود دیویلپ کیا ہے خود تیار کیا ہے اس آئرن باکس کا پرپس ہے کہ سیفٹی بیٹری کی سیفٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس آئرن باکس کے اندر پہلے بیٹری کو پاپرلی پیک کیا جاتا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک بیٹری پیک میں کتنی بیٹری سٹوٹر لگتی ہیں اس میں اور اس کے بعد اس کو کور کیا جاتا ہے فائبر باکس ہے اس کی خوبصورت دیزائن کے جو ہم نے کیا ہوا ہے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ ہم نے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پیک بنا ہوا ہے یہ آئرن باکس کے اندر یہ ساری بیٹری سنسٹال کیوئی ہیں اس کی پوپرلی فٹنگ کیوئی ہے اس میں سیفٹی میرز ہر چیز جو ہے اس میں ہم نے پوپرلی پلین کر کے اور ڈیزائن کی دی ہے اور اس آئرن باکس کے بعد ہم اس کو کمپلیٹ فائبر باکس میں فٹ کر دیتے ہیں یہ اس کا فائبر باکس ہے جو کہ بہت خوبصورت دیزائن کیا ہوا ہے جولٹا نے اپنا یہ اس کا فائبر باکس ہے آئرن باکس کے بعد یہ سارا پیک اس کے اندر تیار ہوتا ہے اور یہ اس کی لکس دی جاتی ہے ساری یہ ہمارا سیمبلنگ سٹیشن ہے جہاں پر اور ہم اس کی پوری بیٹری کو فٹ کیا جاتا ہے آئرن باکس کے اندر ایک آئرن باکس کے اندر پانچ بیٹری لگتی ہیں جو ہمارا سپیشل ایڈیشن موڈل ہے اس میں پانچ بیٹری لگتی ہیں تو ہمارا ایک بیٹری پیک گنتا ہے سکسٹی وولڈ کا تو ٹوئنٹی امپیر میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ سارا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا بہت امپورٹن ڈپارٹمنٹ ہے جی تو آپ نے سارے پروسس دیکھے جو موڈر کیسے بنتی ہے بیٹری سیکشن کیسے کام کرتا ہے اب میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جوڈٹا کی فائنل اسیمبلی لائن ہے مین اسیمبلی لائن اس کو بولتے ہیں یہاں پر جوڈٹا کی سارے پارٹ یہاں پر آکے اس کو کمپلیٹ فارم میں اسیمبل کیا جاتا ہے اسیمبل کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ ستی ہیں یہ اس کا ٹیسٹنگ بینچ ہے یہاں پر بائک کی پروپر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے جو کمپلٹرائیس طریقے سے ہوتی ہے اس کی کمپلٹرائیس سیپ نکلتی ہے اور جو ہے نا پروپر طریقے سے آپ دیکھیں کہ پوری سیمبلی لائن ہے یہ الحمدللہ جوڈٹا کی بہت سارے کاوشیں ہیں جو پاکستان کے لیے انہوں نے جو ایفرٹ کی ہے ہزاروں میں دس ہزار ہم نے جو لاست ہماری بائک سیل ہوئی مور دن ٹین ساؤزنڈ بائک جوڈٹا نے سیل کی ہیں اور الحمدللہ ہم اس کے اوپر آر ان ڈی کر رہے ہیں نئے موڈلز کی طرف جا رہے ہیں ڈرائے سے لیتھی ایم بیٹری سے لیتھی ایم سے سپر کیپ اور ڈیفرن 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 بیٹری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک بڑے پروجر کے ساتھ ہم نئے نئے موڈلز جو ہے نا انشاءاللہ پاکستان کے ل ہماری بیٹری کی طرف جا رہے ہیں